لہذا مسلمانوں آج میں نے زمناً آپ کا ذکر خیر کیا سگر نعمر ابن خطاب تھا تو آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ مسجد نبوی شریف میں مسلح امامت پر ہیں نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور ابو لولو فیروز نام کا ایک مجوسی کیا نام تھا اس کا؟ ابو لولو فیروز عام طور سے مسلمانوں میں فیروز نام کے بھی بہت سارے لوگ ہیں فیروز نام ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں فیروز نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کسی کے نام ہے تو وہ بدلنے نام اپنا تو ابو لولو فیروز نام کا مجوسی حالت نماز میں جب سید محمد ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلح امامت پر ہیں نماز کی محمد فرما رہے ہیں تو نماز کی حالت میں اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا تو یہ کیسے شہید ہیں بولو اللہ کی بارگاہ میں سر شکا ہے رب کی عبادت ہو رہی ہے اور شہادت واقع ہو رہی ہے امام حسین کی شہادت کئیتی شہادت ہے سر سجدے میں ہے اور ظالم شمر نے آنکھ کی گردن پر وار کیا ہے حالت سجدہ ہی میں شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ انشہید ہوئے قرآن کی دلاوت فرما رہے تھے مکان میں پیچھے سے آ کر ظالموں نے حملہ کر دیا اور آگ کے خون کے قطر قرآن پر ٹپکے اور وہ آیت پر گیرے جو پہلی اپارے کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اس آیت پر قرآن کے قطرے ٹپکے ہیں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ ترفی شہادت ہے خدا کی عبادت کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں اللہ کے رسول نے ان حضرات کیلئے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو شہادت کی موت اتا فرما اے مسلمانوں آپ بھی اپنے اندر جذبہ رکھو موت تو آنی ہے شہادت سے بھی موت آتی ہے شہادت نہ بھی ہو تو موت آنی ہے لیکن وہ موت کتنی حسین موت ہے کتنی اچھی موت ہے کتنی پیاری موت ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں آ جائے ہے نا ایسی موت مرنے کی تمنہ رکھو دل میں تو پھر شہید کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو جو اللہ کی رحمیں جان دے دیا رسول کی محبت میں جان دیا ایک لمحے کے لیے اس کی جان تن سے جدہ ہوتی ہے پھر اللہ اپاک اس کی جان کو اس کے بدن میں لوٹا دیتا ہے وہ زندہ ہو گیا جو زندہ ہی زندہ ہے اللہ تعالی حیات جاوزانی اتا فرماتا ہے شہید جنت کی سیر کریں کہاں کریں جنت کی سیر دنیا میں جہاں چاہے جائیں اللہ تعالی حوزی بھی اتا فرماتا شہیدوں کو بھوکے نہیں رہتے وہ جنتی غزائیں ملتی ہیں کھانے کے لیے جنتی پانی ملتا ہے پینے کے لیے کس کو شہیدوں کے لیے شہید جو راہ حق ہے یقیناً وہ زندہ ہے اور اللہ فات ان کو ایسی زندگی اتا فرمایا ہے کہ دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے چنانچہ آج بدعقیدہ جماعتیں یہی کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ مر گئے اب قیامت میں زندہ ہوں گے ایسا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں رب نے تو یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ مت بولو بَلْ اَحْيَعُنْ وہ تو زندہ ہیں رب نے کہاں فرمایا قیامت میں زندہ ہوں گے قیامت میں سب ہی زندہ ہوں گے نہیں قیامت میں سب زندہ ہوں گے شہادت کا درجہ پھر کیا شہید جب اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے ایک لمحے کے لئے جان جزا ہوتی ہے پھر رب تعالی جان کو لوٹا دیتا ہے وہی زندگی ہے یہ قرآنی فیصلے ہیں اس کو مانو اللہ تعالی کے کلام پر یقین رکھو انشاءاللہ ابھی تو آج آغاز ہوا ہے محرم کا یہ پورا مہینہ سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہداء کربولا کا ذکر مبارک ہوتا رہے گا شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے رہیں گے شہودا